اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں آج ہم آپ کے لئے زبردست ریسیپی لے کر آئے ہیں جو کہ ہے چکن چرسی کر رہی تو یہ جو چکن چرسی کر رہی ہے بہت زبردست ٹیسی ہے بہت ایزی ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک پوٹ اور اس کے اندر ڈالیں گے تقریبا ہم ایک کپ بھر کے تیل تو ہم نے یہ ہاف ہاف کر کے دو ٹائمز ڈالا ہے تاکہ ہماری جو یہ چکن ہے یہ تقریبا یہ ہے گی 1400 گرام کی تو اس کو ہم نے اچھی طریقے سے ایک کپ بھر کے آئل کے اندر ڈیپ فرائی کیا ہے اور اس میں جسٹ ہم نے نمک ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون اکارڈنگ ٹو دے ٹیسٹ آپ کام زیادہ لیتے ہیں تو ایٹس اپ ٹو یو آپ اس حساب سے نمک ڈالیں ہم نے ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے تو یہاں پر یہ ڈیپ فرائی ہو رہی ہے ہماری چکن اچھی طریقے سے ہم جب تک ڈیپ فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو یہ جسٹ گولڈن براؤن ہوگی تو پھر بعد میں ہم جو اس کا ایکسس آئل ہے اس کو ریموف کر دیں گے تو ابھی ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے تیل کے اندر اچھا یہاں پر ہم نے تقریباً آدھا کپ پانی لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ گارلک پیسا تھا تو یہ تقریباً دو ٹیبل سپون گارلک ہے اور ہم نے اس گارلک کو اپنے آدھا کپ پانی کے اندر اس کو مکس کر دینا ہے اور اب اس کو ہم نے گریجویلی اپنی چکن کے اندر ڈال کے اس کو بھوننا ہے گارلک کے پانی کو اچھی طریقے سے ہم دیکھیں ہماری چکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا یہ اب گلڈن کلر کی ہو رہی ہے تو اب ہم دیکھیں ہم نے یہ ایکسس آئل بھی نکال لیا ہے اپنی چکن میں سے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے اپنا جو گارلک وارٹر ہے وہ گریجویلی ہم ڈال کے اس کو بھونتے رہیں گے اس کا کلر اب چینج ہو چکا ہے اور ہماری میڈیم ہائی فلیم پہ چکن ہماری فرائی ہو رہی ہے اچھا اس کو ہم نے گریجویلی بھونائی کرنے کے بات گرلک وارٹر ڈالنے کے بات دس منٹ کے لیے اس کو ڈککن ڈکک کے رکھ دیا تھا تاکہ ہماری چکن تھوڑی مطلب کوک ہو تو اب ہم نے ڈککن اٹھا کے پھر اس کو چیک کرا تو اس کے بعد ہم نے ہمارے پاس تقریباً یہ چار سے پانچ ٹیماتر تھے ان کو بیچ سے ہم نے ہاف کر لیا تھا واش کر کے تو اب ہم نے یہ ہاف کر کے اس طریقے سے الٹے کر کے رکھنے تاکہ یہ اپنی اسکن جو ہے ریموف کر دیں تو اسکن جب ریموف ہوگی جب ہم اس کو ڈککن ڈککے پکائیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے لیجئے ہم نے اپنے ٹیماتر جو ہیں سیٹ کر دی ہیں اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم نے اپنی پوٹ کو بند کر کے ڈال دیا تھا اپنے ٹیماتروں کے ساتھ ہری مرچوں کے ساتھ تو آپ دیکھیں چیک کیا تو دیکھیں ہمارے ٹیماتروں نے اپنی سکن بھی ریموف کر دیا اور ہمارے اس کے ساتھ نمک اور گرلک ووٹر اور ہری مرچوں اور ٹیماتر اس میں ہماری چکن ابھی کوک ہو رہی ہے اور ہمارا جو چولا ہے وہ میڈیم ٹو ہائی ہے دیکھیں ہماری جو ہے ٹیماتر کے ٹیماتر اس کے سکن جو ہے ریموف ہو گئی ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے ہم اس کو میش کریں گے بس اس میں یہ خیال کرنا ہے ہم نے کہ ہماری چکن نائس سے ہرڈ ہو اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اس کو اس پہ میش کرنا ہے دس منٹ کے لیے ہم نے چولے پھر اس کو ڈھککن ڈھککے پکائے اپنی چکن کو تو دیکھیں ملکل گریوی فارم میں آ چکا ہے اور اب چکن بھی ہماری ہافڈن ہو چکی اور ہمارا جو فلیم ہے اب یہ میڈیوم ہے تو ہم نے اس کو چیک کیا تو مطلب اس کا جو گریوی ہے وہ فارم میں آ گئی ہے تو اب اس کو ہم 15 منٹ کے لیے اس کو ہم دم پہ رکھیں گے آخر میں ہم نے یہ ایک ٹی سپون بھر کے کالی مرچی ڈال دی ہے پی سیوی کالی مرچی پاؤڈر تو اب اس کو تھوڑا سا ہم بھون کے 15 منٹ کے لیے اس کو ہم پھر دم پہ رکھ دیں گے اس میں ہم نے کوئی مسائلہ ایڈ نہیں کیا یہ بہت سیمپل اور بہت ٹیسٹی ریسیپی ہوتی ہے بہت جلدی تیار ہوتی ہے جھٹ پٹ میں تو اسی بیچ میں بس بھونائی ہم نے کرتی رہنی ہے تو دیکھیں اس کے اب تیل بھی اوپر آ گیا ہے اور یہاں پر ہم نے تھوڑی ہری مرچے بھی اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں اور اس کو اب ہم جو ہیں تقریباً 15 منٹ کے لیے ڈھککن ڈھککے دم پہ رکھ دیں گے اس کو بیچ میں ہم وقتاً وقتاً چیک کرتے رہیں گے کہ کہیں ہماری گریوی جو ہے نہ لگ جائے تو مسلسل چمچہ چل رہے ہمارا اور ہماری چو چکن ہے فارم میں آ چکی ہے یعنی یہ ریڈی ہو چکی ہے تیل اوپر آ چکا ہے یہاں تو آپ دیکھیں تقریباً 10 منٹ کے بعد ہم نے اس کو چیک کر رہا ہے تو یہاں بلکل ہمارا چرسی کڑائی ریڈی ہو چکی ہے اور ہم نے جب اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے تو اس کا ٹیسٹ اور اس کی خوشبو بہت زبردست تھی تو ہم ہماری اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے ہمیں کمینٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ہماری سیمپل اور اسی ریسیپی کیسے لگے